ارے یعنی کاری کاری نائنن سے تو گھور نہ ہم کو اے گوری مجھے تو گولیاں تھا کھیلنا نہیں آتا میں تمہیں سب سے کھا دوں گا آجی سکھنے سے کیا ہوتا ہے دوستو کے دوست آشتوشت کا نمزکار دوستو کم سمیں میں زیادہ منورنجن اور مزیدار ابھیجتہ کے لیے The Bollywood Files میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں پیش ہے Bollywood کی ایک بلوک بسٹر سپر ہٹ فلم دوستو زیادہ دیماغ پر زور مد دیجئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فلم کا نام ہے Don دوستو 12 مئی 1978 کو ریلیز ہوئی تھی امیتاب بچچن کی یہ فلم اور دیکھتے ہی دیکھتے سپر ڈپر ہٹ ہو گئی تھی دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فلم Don سے جڑی بہت ساری انجانی باتیں جن میں کچھ دکھ بری ہیں تو کچھ مزیدار بھی فلم Don بنتے بنتے کیوں روک گئی تھی پھر دوبارہ کیسے شروع ہوئی کیا کیا تکلیفیں آئی فلم Don کو کمپلیٹ کرنے میں فلم Don کی آخر شروعات کیسے ہوئی تھی اس فلم کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ کون لوگ تھے جن کا ہاتھ رہا فلم Don کو تھیٹر تک پہنچانے میں دوستو فلم Don ورش 1978 کی بلوگ بسٹر فلموں میں سے ایک تھی جبکہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی فیرست میں Don تیسرے اسطان پر رہی تھی اس سال پہلے نمبر پر امیتاب بچن کی فلم مقدر کا سکندر دوسرے نمبر پر امیتاب بچن کی ہی فلم ترشول رہی تھی دوستو ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو آپ بس بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دوستو آپ کو بتا دیں فلم ڈان کے پروڈیوکسر تھے نریمن ایرانی جو بولیوڈ کے ایک جانے مانے سینیمیٹو گرافر بھی تھے ڈان سے پہلے نریمن ایرانی زندگی زندگی نام کی ایک فلم بنائی تھی جس میں سنیل دت بہیدہ رحمان اور اشک کمار جیسی بڑی سٹارکاس تھی لیکن وہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی تھی اس فلم کی وجہ سے پروڈیوکسر نریمن ایرانی کے سر پر بارہ لاکھ روپے کا کرز ہو گیا تھا دوستو ایسے میں امیتاب بچن زنتمان اور چندرہ باروٹ نے نریمن ایرانی کو ایک اور فلم بنا کر کرز اتارنے کی صلاح دی دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نریمن ایرانی کی دوستی امیتاب بچن زنتمان اور چندرہ باروٹ سے فلم روٹی کپڑا اور مکان کی میکنگ کے دوران ہوئی تھی نریمن اس فلم کے سینیمیٹو گرافر تھے اور چندرہ باروٹ ڈیریکٹر منوش کمار کے اسسسٹن ڈیریکٹر ہوا گرتے تھے جبکہ امیتاب بچن اور زنتمان اس فلم میں ایز این ایکٹر کام کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا جب فلم زنجیر کے کامیابی کے بعد امیتاب بچن فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام بن چکے تھے امیتاب اور باقی سبھی نے نریمن کو بھروسہ دیا کہ وہ بینا کوئی پیسہ لیے ان کی فلم میں کام کریں گے اگر فلم ہٹ ہو گئی تو اپنی فیس لیں گے ورنہ نہیں لیں گے لیکن اب سوال تھا کہ فلم کے لیے کہانی کہاں سے لائی جائے ایسے میں امیتاب بچن نے نریمن ایرانی کو صلاح دی کہ سلیم جاوید سے ہی کوئی کہانی لی جائے کیونکہ اس وقت سلیم جاوید کی کہانی مطلب ہٹ کی گارنٹی مانی جاتی تھی نریمن سلیم جاوید کے پاس گئے بھی لیکن سلیم جاوید نے نریمن ایرانی کو جو بھی کہانیاں سنائی وہ سب اتنی مہنگی تھی کہ نریمن ایرانی ان میں سے کوئی بھی کہانی کو خرید پانے کی ہمت جھٹا ہی نہیں سکے دوستو کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ من میں اچھا شکتی ہو درد بشواس ہو تو پورا برمانڈ اسے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اس کا رنگ ڈنگ اس کا تاور طریقہ ہے یعنی کہ سمجھ گئے نا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں بلکل ویسا ہی ہوا فلم ڈان کے ساتھ بھی نریمن ایرانی کی پتنی سلمہ ایرانی ابنیتری وحیدہ رحمان کی ہیر ڈریسر ہوا کرتی تھی انہوں نے وحیدہ رحمان کے ذریعے سلیم جاوید کے پاس اپنے پتی نریمن ایرانی کی سفارش بھیجی ایسے میں سلیم جاوید نے کہا کہ ان کے پاس ایک ایسی کہانی ہے جسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے دیوانن جتندر دھرمیندر اور پرکاش مہرہ جیسے بڑے نام اس کہانی کو نکار چکے ہیں تم یہ کہانی لے لو اگر فلم ہٹ رہی تو پیسے دے دینا فلوپ ہو گئی تو ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے سلیم جاوید کے بھروسے کے بعد نریمن ایرانی نے وہ کہانی لے لی اور اتفاق سے کہانیاں مطاب بچن اور چندرہ باروٹ کو بھی پسند آ گئی فلم کا نام ڈون کیوں پڑا اس کی بھی مزیدار کہانی ہے دراصل لیکھت جوڑی سلیم جاوید اس کہانی کو ڈون والی کہانی کہا کرتے تھے چندرہ باروٹ کو بھی یہی نام پسند آ رہا تھا یہ دیکھ کر نریمن ایرانی نے فلم کو ڈون نام سے ہی ریجسٹر کرا لیا جبکہ منوج کمار نے نریمن ایرانی کو سلاح دی کہ چونکہ ممبئی میں ایک ڈون نام کا انڈر ویئر برانڈ بھی بہت پاپلر ہے تو بہتر ہوگا فلم کا نام مسٹر ڈون رکھ لیا جائے مگر ڈائریکٹر چندرہ باروٹ نے فلم کا نام ڈون ہی رکھے جانے کی بات کہی اور فائنلی یہ فلم کا نام ڈون پڑ گیا دوستو امیتاب بچن اور زنات امان کے علاوہ اس فلم میں اپتخار پران اوم شپوری پنچو کپور میک مہن جگدیس راج ستین کپو کمل کپور ہیلن کے علاوہ کچھ اور ستارے تھے فلم کی مول کہانی میں پروڈیوسر نریمن ایرانی نے کچھ بدلاؤ بھی کیے تھے دوستو ڈون فلم کی سکریپ جب ڈائریکٹر چندرہ باروٹ نے اپنے گرو منوش کمار کو سنائی تو انہوں نے چندرہ باروٹ کو سلاح دی چونکہ ایکشن اور ٹینشن والی فلم ہے تو اس کے سیکنڈ ہاپ میں کوئی ہلکہ فلکہ گانا ہونا چاہیے تاکہ درشک ہلکے پھلکے منورنجن کا بھی آنند اٹھا سکیں منوش کمار کی سلاح مانتے ہوئے چندرہ باروٹ اور نریمن ایرانی ملے میوزک ڈائریکٹر کلیانڈ جی آنند جی سے یہ جوڑی ہی ڈون فلم کا میوزک تیار کر رہی تھی نریمن ایرانی اور چندرہ باروٹ کی بات سننے کے بعد کلیانڈ جی آنند جی نے انہیں وہ گیت دیا جسے تیار تو کیا گیا تھا چھ سال پہلے یعنی انیس سو بہت تر میں آئی دیوانند کی فلم بنار سی بابو کے لیے لیکن ایکسٹرا ہونے کے قارن دیوانند نے اس گانے کو فلم سے ہٹا دیا تھا مگر وہ گیت اب دون کا حصہ بن گیا تھا اور وہ گیت تھا کھائی کے پان بنارس والا جسے آج بھی کافی پسند کیا جاتا ہے اس گانے سے جڑا ایک قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کی شوٹنگ کے دوران امیتاب کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی تھی اور امیتاب نے اس چوٹ کے ساتھ ہی اس گانے پر ڈانس کیا تھا فلم میں امیتاب بچچن کے جو اس ٹیپس الگ اور یونک دیکھتے ہیں وہ باستوں میں گھائل ٹانگ کی وجہ سے انہوں نے ویسا کیا تھا اور آپ کو بتا دیں امیتاب بچچن کی یہ ٹانگ فلم لاوارش کی شوٹنگ کے دوران چوٹل ہوئی تھی دوستو اس گانے سے جڑا ایک قصہ اور بھی ہے چونکہ یہ گانہ پان سے جڑا تھا تو اسے امپیکٹ فل بنانے کے لیے امیتاب بچن نے پورے چالیس پان ایک دن میں کھائے تھے کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ پان سے موہ لال کرنے کے لیے اس میں چونے کی ضرورت نہیں ہے جب گانے کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی تب تک چونے نے اپنا آثر دکھانا شروع کر دیا امیتاب بچن کا موہ چونے کے کارن اندر سے پوری طرح جل گیا تھا انہیں پوری طرح ٹھیک ہونے میں ایک سبتا کا سمیں لگ گیا تھا یہ گانا بہت خاص ہے کیونکہ اس گانے سے جڑا ایک قصہ اور بھی ہے وہ یہ کہ اس گانے کو کشوردہ نے گایا تھا اور گانے کو پوری فلنگ سے گانے کے لیے سٹوڈیو میں پان چباتے ہوئے یہ گانا ریکارڈ کیا تھا اور پان تھوکنے کے لیے سٹوڈیو میں واقاعدہ کشوردہ نے پلاسٹک بھی بچھوایا تھا دوستو ڈان فلم کی شوٹنگ سن 1974 میں شروع ہوئی تھی اور اسے کمپلیٹ کرنے میں ساڑھے تین سال کا وقت لگ گیا تھا ایسا اس لیے کیونکہ اس فلم کی شوٹنگ پوری ہونے سے پہلے ہی پروڈیوسر نریمن ایرانی کی ایک درگھٹنا میں موت ہو گئی تھی اپنے بلاغ میں امیتاب بچن نے اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک دوسری فلم کی شوٹنگ کے چلتے نریمن ایرانی راج کمل سٹوڈیو میں تھے اسی بیچ فلم کیلئے بنایا گیا سیٹھ ٹوٹ گیا اور نریمن ایرانی کے اوپر ایک دیوار گر گئی ایک بچے کو بچانی کی کوشش میں نریمن ایرانی اس دیوار کے چپیٹ میں آ گئے ایسے میں بچے کو تو ایک خرونش تک نہیں آئی لیکن اس درگھٹنا میں نریمن ایرانی اپنی جان گواں بیٹھے اس درگھٹنا کی وجہ سے فلم ڈان کی شوٹنگ بیچ میں ہی رک گئی تھی بعد میں فلم کے سبھی کلاکاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر اس فلم کو پورا کریں گے اور اسے ریلیز کریں گے ڈائریکٹر چندرہ باروٹ نے تو اپنی بہن سے چالیس ہزار روپے ادھار بھی لیے تھے بعد میں فلم کو پورا کرنے کے لیے اس کے بجٹ میں بھاری کٹوٹی بھی کی گئی تھی دوستوں ڈان فلم کے کلائمکس میں قبرستان والے سین کو پہلے اصلی قبرستان میں شوٹ کرنی کی پلیننگ تھی مگر بجٹ کے چلتے قبرستان کا ایک سیٹ تیار کیا گیا اور وہاں نقلی قبریں بنوائی گئیں قبروں پر فلم کے یونٹ میمبرز کے ہی نام لکھوائے گئے تب وہ سین شوٹ ہوا تھا اس طرح جیسے تیسے یہ فلم کمپلیٹ ہوئی لیکن آخر میں اس فلم کے پرموشن کے لیے بھی بجٹ نہیں بچا تھا اسی کارن فلم ڈان کو ترشول کے ایک ہفتے بعد بھی نہ کسی خاص پرموشن کے ہی ریلیز کر دیا گیا پہلے ہفتے میں تو فلم تھنڈی رہی لیکن دوسرے ہفتے سے اس فلم کو درشک ملنے شروع ہو گئے اور یہ فلم درشکوں کو خوب پسند بھی آئی بعد میں یہ فلم 1978 کی تیسری سب سے بڑی ہٹ فلم بن گئی بھارت اور ورلڈ وائیڈ ملا کر کل سات کروڑ بیس لاکھ کی کمائی کی تھی فلم ڈان نے جبکہ اسے بنانے میں لگ بھگ ایک کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا وائدے کے مطاوق فلم کے سبھی بڑے سٹارز نے اپنا حصہ لینے کے بعد باقی بچی ساری رقم نریمن ایرانی کی بدھوا سلمہ ایرانی کو دے دی جس سے انہوں نے نریمن ایرانی کا سارا کرز چکتا کر دیا فلم میں کل پانچ گانے تھے پانچوں کے پانچوں سپر ہٹ رہے تھے فلم کو تین فلم فیر ایوارڈ بھی ملے تھے اس فلم کے لیے کشور کمار کو بیسٹ میل پلی بیک سنگر آشا بھوسلے کو بیسٹ فیمل پلی بیک سنگر اور آمیتاب بچچن کو بیسٹ ایکٹر کا فلم فیر ایوارڈ ملا تھا آمیتاب بچچن کو جب ان کا ایوارڈ دیا جا رہا تھا تو انہوں نے پروڈیوسر نریمن ایرانی کی بدھوا سلمہ ایرانی کو سٹیج پر بلایا اور اپنا ایوارڈ انہوں نے مرہوم نریمن ایرانی کو سمرپد کرتے ہوئے ان کی پتنی سلمہ ایرانی کو سوپ دیا تھا دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈان فلم کے لیے مطاب بچن سے بھی زیادہ محنت آنا پرانڈ صاحب کو ملا تھا پرانڈ صاحب اور ڈان فلم سے جڑا قصہ کچھ یوں ہے کہ پرانڈ صاحب کا کردار جو آگے چل کر لنگڑا ہو جاتا ہے پہلے فلم کی کہانی میں ایسا نہیں تھا پرانڈ صاحب کا کردار ایک دم ٹھیک تھا لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی پرانڈ صاحب کے پیر میں چوٹ لگ گئی اسی کے چلتے راتوں رات اس کرپٹ میں بدلاؤ کیا گیا اور پرانڈ صاحب کا کردار جے جے کو چھڑی سے چلتا ہوا دکھایا گیا اس سے فلم کی شوٹنگ بھی پوری ہو گئی اور پرانڈ صاحب کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی فلم کے ایک سین میں ڈی ایس پی ڈی سیلوہ یعنی ابھی نیتہ افتیکھار کچھ سمگلرز کے نام لیتے ہیں جس میں ایک نام وہ بولتے ہیں ہری بھائی زری والا یہ نام دراصل انہوں نے اپنی طرف سے یوں ہی بول دیا تھا اور یہ نام تھا مہان ابھی نیتہ سنجیب کمار کا اصلی نام فلم میں امیتاب بچن کے کردار کا لگ بھی سنجیب کمار کے نبھائے ایک کردار سے پریاریت تھا جو انہوں نے اپنی فلم نیا دن نئی رات میں نبھائے تھا یہ کردار تھا ماسٹر جی کا جو ہمیشہ پانچ چباتا رہتا ہے اور بالوں میں ڈھیڑ سارا تیل لگا کر رکھتا ہے فلم کی شوٹنگ کے دوران ابھی نیتہ میک مہن نے امیتاب بچن کے ساتھ ایک پرینک کیا تھا میک مہن امیتاب کے سامنے اپنی کار اتنی تیجی سے لے کر آئے کہ ایک دفعہ کو تو امیتاب بری طرح سے گھبرا گئے بعد میں امیتاب نے بدلہ لینے کے لیے ایک سین کی شوٹنگ کے دوران ایک ساپٹ رنگ میں ملا کر میک مہن کو شراب پلا دی شوٹنگ میں میک مہن کو شراب کے نشے کی حالت میں دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا مرہوم کوریوگرافر سروج خان کا بھی ایک قصہ ڈان فلم سے جڑا ہے جو پڑا ہی روچک ہے دراصل ڈان فلم کے ریلیس کے بعد سروج خان اس فلم کا پاپلر سانگ خائق کے پان بنارس والا دیکھنے کے لیے روز ممبئی کے ایک تھیٹر میں جاتی تھی یہ وہ دور تھا جب سروج خان کوئی بڑا نام نہیں تھی اور فلموں میں سائٹ ڈانسر کی حیثت سے کام کیا کرتی تھی جب سینیما ہال کے لوگوں کو پتا چلا کہ سروج خان روز تھیٹر آتی ہیں اور خائق کے پان بنارس والا گانا دیکھ کر چلی جاتی ہیں تو انہوں نے سروج خان سے کہا کہ یہ گانا دیکھنے کے لیے آپ ٹکٹ مت خریدا کیجئے جب تک یہ فلم لگی ہے تب تک آپ کے لیے ایک سیٹ روز چھوڑی جائے گی دوستو ڈان کے کئی ریمیک بھی بنے ہیں ان میں سے سب سے چرچی تھے رجنی کاند کی بلہ رجنی کاند کی اس فلم میں ہیلن بھی نظر آئی تھی اور ہیلن نے اس فلم میں بھی وہی رول نبھایا تھا جو انہوں نے امیتاب بچچن کی فلم ڈان میں نبھایا تھا آپ کو بتا دیں اور بھی کئی بھارتی بھاشاؤں میں ڈان فلم کا ریمیک بنا ہے لیکن سال 1906 میں ڈان فلم کا سب سے چرچت ریمیک بنا ہے جس کا نام ڈان ہی تھا اس فلم میں شاہرک خان لیڈ رول میں تھے ان کے اپوزٹ تھی پریانکا چوپڑا اس فلم کو جاوید اکتر کے بیٹے فرہان اکتر نے بنایا تھا اور سال 2011 میں اس فلم کا ریمیک ڈان ٹو کے نام سے بھی بنایا گیا تھا دوستو آپ کو بتا دیں ڈان فلم کے ڈریکٹر چندرہ باروٹ کی ایز ای ڈریکٹر ڈان پہلی فلم تھی لیکن یہ فلم ہی ان کی آخری سفل فلم بھی بنی ڈان کے بعد چندرہ باروٹ نے جتنی بھی فلمیں ڈریکٹ کی وہ سبھی فلاپ رہی دوستو آپ کو شاہد یقین نہ ہو لیکن یہ بات بلکل سچ ہے کہ فلم ڈان میں فریدہ جلال بھی نظر آنے والی تھی فلم میں فریدہ جلال آرک ملک کی بیٹی بنی تھی ان کا پانچ منٹ کا لمبا سین بھی تھا جسے شوٹ بھی کر لیا گیا تھا لیکن فائنل ایڈیٹنگ میں فریدہ جلال کا پورا سین کاٹ دیا گیا تھا فلم کا وہ سین جس میں ڈان روما کی فائٹنگ سکیل کی تاریف کرتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ڈائیلوگ بولتا ہے کہ مجھے جنگلی بلنیاں پسند ہے اس سین کی بھی اپنی ایک کہانی ہے اس سین میں ہمیتاب بچن کو جن سیڑھیوں پر شوٹ کیا گیا ہے زینا تمان کا سین اس سے ایک دم الگ لوکیشن پر شوٹ ہوا ہے لیکن ایڈیٹنگ کے ذریعے ہمیں لگتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے بات کر رہے ہیں دون ہی ایک ایسی فلم ہے جس میں ہمیتاب بچن اور زینا تمان اپوزٹ نظر آئے ہیں اس سے پہلے روٹی کپڑا اور مکان فلم میں دونوں نے ساتھ ضرور کام کیا ہے لیکن اس فلم میں یہ لیڈ کرداروں میں نہیں تھے دوستو آپ کو بتا دیں اس زمانے میں جانے مانے سٹنٹ مین حسین نے دون میں زینا تمان کے باڈی ڈبل کا کام کیا تھا اور وہ اس لیے کیونکہ فلم میں زینا تمان کا جو ہیئر سٹائل تھا ٹھیک ویسا ہی ہیئر سٹائل حسین کا بھی تھا دون فلم کے کریڈٹ رول کے بیک گراؤن میں ہمیں ایک فائٹ سین نظر آتا ہے جس میں ہمیں کسی کا چہرہ صاف نہیں دکھتا ہے وہ سین دراصل ایک ایک ایکسٹرا سین تھا جسے زینا تمان پر شوٹ کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے فلم سے ہٹا دیا گیا دوستو اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کو میں ہاں ویرام دیتا ہوں آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتق بنے رہے اس کے لیے دوستوں کے دوست آشتوش کا ہردہ سے آبھار دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو اپنے سگے سمبندیوں کو اور ہو سکے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اس چینل پر اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا منگل ہو کلیان ہو شب ہو دھنیواد